آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے حاجی محمد احمد آقل بشوانی صاحب یقیناً ان کی صدارت میں جو بھی مشاعرہ ہوا کرتا ہے وہ کامیابی کی زمانت ہوتا ہے آج کا یہ مشاعرہ تاریخی مشاعرہ ہوا ہے اور یہ کامیابی کی زمانت ہے کیونکہ ان کی صدارت میں مشاعرہ قائم کیا گیا تھا میں میلا کمیٹری کے تمام عراقین ممبران کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ناچیز کو یہ حکم کیا اور کنونر بنایا شہرہ اکرام سے رابطہ کرنے کے لئے کہا میں اس کے لئے ان کا شکر ادا کرتا ہوں شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے شانہ بشانہ کر وہ کھڑے رہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت پہ یہ تاریخ ہمیشہ کلیب زندہ رہے گی اور اسی کے ساتھ پساسات میں میں صدر مشاعرہ سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور چند شیف وہ بھی حاصل کر دیں نظرات ہمارے محترم مولانا سلیم صاحب نے جو یہ محفل ملاقب تھی بہت ہی خوبصورت اور اس کی نظامت بھی بہت ہی خوبصورت آج کی یہ محفل بہت کامیاب محفل بھی ہے ایک مطلع کے ساتھ آپ سے رخصت و راؤں کی کہ دل کی قیمت گھٹ جاتی ہے دل کی قیمت گھٹ جاتی ہے اظہار جذبات کے بعد واہ دل کی قیمت گھٹ جاتی ہے اظہار جذبات کے بعد سنا سنا گھر کا انگل لکتا ہے باراز کے بعد بہت بہت بہتNAV سلام پاک سلام پاک چار بس نے دیکھیں کہ دھرم کے نام پر جو سیاست کریں دھرم کے نام پر جو سیاست کریں ایسے لوگوں کی تعریف ہونے لگی دھرم کے نام پر جو سیاست کریں ایسے لوگوں کی تعریف ہونے لگی اور پہلے پابندی آئید ہوئی میٹ پر گوشت پر پہلے پابندی آئید ہوئی میٹ پر اب ازانوں سے تکلیف ہونے لیے والا بہت پہلے پابندے آئے دھا میڑ پر اب ازانوں سے تکلیف ہونے لگی اور جو اسکولوں میں تصویریں لگانے کی چل مہم چل بہی ہے تصویریں لگائی ہائیں تو چار مثل دیکھیں کہ پیکرے گانڈھی پہ پردہ ڈال کر اسکول میں جو گانڈھی جن کی تصویریں کہ پیکرے گانڈھی پہ پردہ ڈال کر اسکول میں قاتلوں کی شکل بچوں کو دکھائی جائیں گی گاندھی پہ پرتا ڈال کر اسکول میں قاتلوں کی شکل بچوں کو دکھائی جائیں گی اور میڈیا سے آ رہی ہے خبریں یہ فیرون کی میڈیا سے آ رہی ہے خبریں یہ فیرون کی اب مدارس میں بھی تصویریں لگائیں جائیں گے شکریہ صدر محترم کا کہ انہوں نے حوصلہ افضائی کی اس کے لئے اب اس مشاعرے کے اقتام پر چار مصرے میں وطن کے نام پیش کر دیتا ہوں کہ آپ روئے وطن آپ روئے وطن نہ پڑھا دیجئے نام دہشت سجل سے مٹا دیجئے آج آئے نہیں ملکی آن پر دیش کے واسطے سے تکا دیجئے شکریہ حضرات بہت بہت شکریہ